یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا یہ تو کوئی کتھر کندھوں پہ ہے فارم فورٹی فائیو ان کے پاس نہیں ہے ایک بندہ جھوٹی گویاں کرے گا اور پھر گھومے گا ٹھیک ہے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان فراموشی کی ہے در گیا ہے پشتوروں کی ناک کار دیا اس نے اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی اس میں بھی ہو ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو علیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا دیکھیں ہم بات ادارگی کریں گے ہمیشہ شخصیت کے نہیں کریں گے شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے اللہ کی ذات شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پر ہمارے تفہوزات ہیں اور ہم پر بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا اب میں یہ آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں کہ آپ کو ادلیہ نے کہا پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پر دباؤ ہے میں نے کہا پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گی ہمیں بتائیں آپ لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا یہ تو کوئی کتنا کندھوں پہ ہے بساکیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے خالی ہو گھوڑے نے بک کرنا ہے ہی ہوں اور انہوں نے کلٹی بار یہ مینڈیٹس ان پاس ہے ہی نہیں مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو ان کے پاس نہیں ہیں فارم فورٹی فائیو کے لیے بلاتے ہیں یہ چھپ جاتے ہیں عدیہ کو ایمان نہیں رہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدیہ میں فیر این فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا یہ سارے کے سارے فارغ ہیں ایک بندہ جھوٹی گوائیاں کرے گا اور پھر گھومے گا یہ کوئی مزاگ بنا ہوئے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گوائیاں کروں اور اس کے بعد میں گھونتا پھر ہوں ٹھیک ہے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان فراموشی کی ہے ڈر گیا ہے پشتوروں کی ناک کار دیا اس نے اس حد تک لو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر جھوٹی گوائیاں کرے گا تو یہ ایسے پراتے کھاتا ہوا اور سیڑھ پھکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئے چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی اب یہاں پیشی میں مکتا رہا ہوں تو اگر وہ آ گیا ہے پارٹی کا فیصلہ ہے عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پر ازامات لگائے جاتے ہیں کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پازاری کرتی ہے یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا اعترام کرتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہا ہے کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی ایک بار جو آئین کا آرٹیکل چھے میں سزائے موت لکھی ہے ان کو فاسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جلت نہ کرے یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے دیکھیں دو طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تین طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں ایک مذاکرات تھے الیکشنر سے پہلے کہ خوصہ خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا جب وہ بار بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کیلئے پاکستان کیلئے تیار ہوں دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے منڈیٹ چوری کر لیا اب پہلے ہمارا منڈیٹ واپس ہوگا نمبر ون جو جیلی پرچے گاٹے گئے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈائرہ گیا ہے ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے ورکر کو ظلم ہوا بربریت ہوئی اس پہ بات ہوگی پھر آگے مذاکرات ہوں گے دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ ایک عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے ابنا موقع ہم بیان کریں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ان کے حال کیا کرتے ہیں عظمیں اس سے کام اور آپریشن یہ بات کلیریٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ اپیس کمیٹری میں بات ہوئی تھی وہ صرف عظمیں اس سے کام کی ہوئی تھی آپریشن کا نام نہیں تھا اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا پارجمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ہو جیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مذاک اصافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دی ہے انہوں نے پارٹ آف یو اپنا دے دی ہے دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے ویسے ہی دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کا ساتھ سے پاپولر لیڈر ایک منڈیٹ چوری ہوا پڑا ہے جو مریض پر ڈاکہ مارا گیا ہے اس وقت بل بینک لاکارونیت ہے مہنگائی ہے بجلی نہیں ہے روزگار نہیں ہے یہ چیلنجز ہیں اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر رضو نہیں آ جاتا ہے اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں مین چیزوں پر آئیں مین چیزیں اپنے آئین کے تحفظ پر آئیں قانون کی باردسی پر آئیں لوگوں کے جو مسائل ہیں پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پر آئیں وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے اس وقت اس پر میں بات کرنی شاہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی سوالہ نشان آ جاتا ہے تو کانفلٹ انٹرس پر آ جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک قانون قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں اس وقت پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سوالہ نشان بن چکا ہے تو قادی فیضی صاحب اپنے آپ کو ان کیسے سے علیدہ کر لیں ابھی آپ دیکھیں میں ایک چھوٹی میں تو وکیل نہیں ہوں یہ وکیل حضرات جو ہے بہتر قانون جانتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نشان لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے ہم نے لکھا پی ٹی آئی انہوں نے مانا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نشان لیا تھا پارٹی ختم نہیں کی تھی تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن کمیشن کو پکڑو پہلے وہ آئین توڑے پھر وہ آپ کے آرڈر کا غلط تشریح کرے اوہ سزا مجھے مل رہی ہے نقصان مجھے ہو رہا ہے تو یہ آپ کے مسائل ہیں آپ نے حل کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تو عوضات آتے ہیں جہاں پہ آپ کے اوپر سوالہ نشان بنتا ہے ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آ جائے وہاں سے سائیڈ کرو اس کام میں سائیڈ کرو عمران خان صاحب نے بوکھر تال کی تو یہ بوکھر تال عمران خان کی نہیں ہوگی پوری قوم عمران خان کا ہر سپورٹر ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بوکھر تال کرے گا